پرمیشور کا دنیواد ہو پرمیشور کا وجن سننے کے لیے جتنا لوگ دیش و دیش میں اس تک دور اس پروگرام واش کرتے ہیں آپ سب کو پرمیشور کے وجن کے سوغائی میں عیش مسیح کے پرکتر نام میں ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں پرمیشور کا وجن ہمارا جندگی کے لیے آتمی کھرا کہیں پرمیشور کا سندیش ہے وہ پرمیشور کا وجن ہمارا جیون کے لیے آشش کا کارڈ ہونے کے لیے پرارتھنے کے ساتھ ہم بیٹھئے ہمارا پرمیشور کا دوسری آگومن اور اس کے بعد ہونے والی باتیں پرمیشور کا وجن کے دور ہم سیکھتے جا رہا ہے پیچھلے پارٹھ ٹلو پارٹھ باہرہ ہم نے پڑ چکا ہے تو آج ہے پارٹھ تیرٹین تیرہ عیش مسیح بادلوں پر آئے گا قلیشیا کو لے کے جائے گا سرگو میں اور اس کے بعد ایشواں سے لوگ اس دنیا سے جانے کے بعد یہ سنسار کا کیا حال ہوگا یہ دنیا کا کیا حال ہوگا یہ ہم پڑھ رہا ہے قلیشیا اے ہم سے جانے کے بعد یہ دنیا میں بہت بڑے کسٹ کا سمیں ہیں سات سال The Great Rebolution مہا کلیش مہا کلیش شروع ہو جاتے ہیں اس کا ریسن اس کا وجہ گیا ہے وہ ہم نے لاسٹ کلاس میں سیکھنا شروع کیا کیوں مہا کلیش یہ دنیا میں شروع ہو جائے گا نمبر ون اس سمیں شیطان کیا یہ کر رہا ہے لیکن پویتر آدمہ اس کو رکھا ہوا ہے پویتر آدمہ قلیشیا کے ساتھ سرگو میں جائے گا شیطان فل پاور کے ساتھ اس جگہ میں کام کرنا شروع کرے گا نمبر ٹو قلیشیا اخام سے سرگو میں چلا جائے گا پرتیو میں ایک وشواسی لوگ نہیں ہوگا اس کا بار میں ہم نے سیکھتے رہا کیونکہ کلیشیا ایشو مسیح نے بولا پرتیو کا نمک ہے اور اس دنیا کا جودی ہے جب جودی ادھر سے چلے جائے گا بھیانک اندھیرہ میں جگہ فس جائے گا اسی طرح قلیشیا کوار میں کافی باتیں بربو کا وجہ میں لکھا ہے سرشتہ گیر دوسری ادھیا ہے اس کا دوسری آیت میں کلیشیا کوار میں یہ ایک وشیش شبد ہے سرشتہ گیر دوسری ادھیا ہے اس کا دوسری آئے جیسے سوسن فول کٹیلوں پیڑوں کے بیچ ویسے ہی میرے پریے یکتیوں کے بیچ میں ہے ایک ہمبر کلیشیا کوار میں ایک وشیش شبد لکھا ہے کانڈاؤں کا بیچ میں کونسا فول ہے سوسن فول مطلب کچھ ٹرانسلیشن میں لکھا ہے کمل کمل تائروں کا بیچ میں کمل جیسے پرمیش اور کلیشیا ایش پرتیوں میں کانڈاؤں دکھ دیتے ہیں ویدنا دیتے ہیں درت دیتے ہیں لیکن اس کا بیچ میں فول کا سمل ہے سمسیہ کا بیچ میں کشتہ کا بیچ میں بھی کلیشیا اس جگہت کو کسبو دیتے ہیں لیکن وہ فول جب ادھر سے چلے جائے گا کلیشیا چلے جائے گا ایکیلہ کیا رہ جائے گا کانڈاؤں رہ جائے گا اسی طرح ایفیسیوں کا پتری جب ہم پڑھتے ہیں چھے ادھیائے میں کلیشیا ایک آتمک سینہ ہے بجن میں لکھا ہے تمہارے لڑائی مامسا اور لوہو کے ساتھ نہیں کس کے ساتھ ہے پردھان داؤں پڑھئے ایفیسیوں کا پتری کیونکہ آیت بولیے آیت بولیے ایفیسیوں کا پتری چھے کا بارہ چھے کا بارہ پڑھئے کیونکہ ہمارا یہ ملید لہو اور ماس سے نہیں پرندھو پردھانوں سے اور ادھیکاریوں سے اور اس سنسار کے اندکار کے حاکموں سے اور اس دستتا کی آتمک سینہوں سے ہے جو اکاش میں ہے اس کا مطلب اس سامنے اس مسیح کے کلیشیا ایک سینہ ہے اس سینہ کریوں وہ میں کس کے ساتھ لڑ رہا ہے کس کے ساتھ لڑ رہا ہے شیطان کے ساتھ لڑ رہا ہے بجرہ میں لکھا ہے جو تم پرتی میں باندھا جائے گا سورگ میں بھی باندھا جائے گا جو پرتی میں کھولا جائے گا سورگ میں بھی کھولا جائے گا آش کلیشیا کا پاس ادورٹی ہے ادھگار ہے اس لئے ہم شیطان کا کاموں کو رکھ سکتا ہے شیطان کو ڈانڈے گا تو نگل جاتا ہے آج وشواسیوں کا دیار کے اندر ہے شیطان اس لئے شیطان زیادہ سامنے ایک سیما سے زیادہ اپنے کاری نہیں کر سکتا مطلب جس طرح پویتراتما شیطان کو رکھا اسی طرح کلیسیا کے ساتھ بھی شیطان ڈرتا ہے مطلب کی انجل میں کیا لکھا ہے مطلب کی انجل میں اسے لکھا ہے میں میرا کلیسیا بناوں گا ادھو لوگوں کا فاتک اس کا اوپر پرپل نہیں ہوگا اس کا مطلب کلیسیا سے شیطان ڈرتا ہے جب تک کلیسیا یہاں برہا ہے شیطان کا پرپا وہ پوری طور سے نہیں ہو سکتا اس لئے نمبر ون پویتراتما اخام سے کلیسیا کو لے کے جانا ہے اس لئے مہا کلیش تہج ہو جائے گا نمبر ون کلیسیا اخام سے سرگ میں چلے جائے گا تیسرا ریجن ریس میں ہے شیطان کا ہیڈکورٹر ابھی کدھر ہو اگاش منڈل میں ہیں اگاش منڈل میں شیطان کا ہیڈکورٹر وہاں شیطان اپنے ہیڈکورٹر بنا کر فل سینہ کے ساتھ وہاں کام کر رہا ہے لیکن جب اشمسی کلیشیا کو لے کے جاتے سامنے ہوا کیا تھا شیطان نے کلیشیا کو رکھا تھا جو رکھا تھا کون آیا تھا ادھر بچانے کے لئے پردھان دودھ مکھائل پردھان دودھ آکر ہمارے لئے لڑکر کلیشیا کو شیطان کا وہ جو سیما ہے وہ سیما سے کیا ہو گیا آگے لے کے گیا اس کے ساتھ کیا ہو گیا شیطان نراشہ ہو گیا کیونکہ میں آخر تک گوشش کیا تھا کلیشیا کا اوپر جانے نہ دے لیکن وہ میں فیل ہو گیا شیطان بیڑے کرودھ کے ساتھ بیڑے گسہ کے ساتھ اپنا ہیڈکورٹر آگانش منٹل سے نیچے لے کے آیا نیچے لے کے آ کر کیا کرتے ہیں سرگو دودھوں کے ساتھ یتھ کرنے کے لئے کوشش کرنے گا لیکن یتھ کر کے بجر میں لکھا ہے پردھان دودھ شیطان کے ساتھ لڑکر کلیشیا تو اوپر چلے گیا لیکن پردھان دودھ نے شیطان کو مار کر پرتیوں میں گرا دیا وہ سیدھے نیچے آگی اسی طرح شیطان اور شیطان کے ساتھ جو سہدودھ ہے ان کا جو فوڑو ویٹس ہے ان کا جو سینہ ہے وہ بھی نیچے آگیا اس سے کیا ہو گیا شیطان بڑے گسہ ہو گیا آپ کو یاد ہونا چاہے سب سے پہلے سرگو دودھ آگیا ہو گیا پردھان دودھ لڑکر کے اس کو آگاشہ بھی کدر گرایا پرتیوں پر گرایا جو پرتیوں پر گرایا بار بار ہرا ہوا شیطان بیڑے گسہ میں اس کا بارمیں پرگاشہ دوا کے بارہ آدھیا ہے میں ہم پڑھ سکتا ہے پرگاشہ دوا کے بارہ آدھیا ہے بارہ آدھیا ہے اس کا بارہ آیت پڑھئی ہے اس کارن دے سورگ اور ان میں رہنے والے مگن ہو ہے پرتوی اور سمندر تم پر ہائے کیونکہ شیطان بڑے کروہ کے ساتھ شیطان بڑے کروہ کے ساتھ تمہارے پاس اتر آیا ہے کیا ہوا ہے شیطان بڑے کروہ کے ساتھ تمہارے بچ میں کیا ہوا ہے اتر آیا ہوا تو آپ سمجھیں لے نا مہا پیڑا تیج ہونے کا کلیشہ یقام سے سورگ جانے کے بعد پرتو میں اتنا کلیش بڑھنے کا تیسرا ریسن کیا ہے شیطان بڑے کروہ کے ساتھ اگاہش مندل سے نیچے گرائیا گیا ہے نمبر فور مہا کلیش بڑھنے کا چوتھا ریسن ہے پرمیشور کا خروت پرکٹ ہونے کا سمیں آگیا ہے اس سمیں کو مہا کلیش گریٹ ٹریبولیوشن دہ پیڑیڈ اپ گریٹ ٹریبولیوشن کہنے کا ریسن اس کا وجہ اگام برام دے سکتا ہے آج پرمیشور کون ہے آج پرمیشور پرمی ہے دیالو ہے ترس کھانے والا ہے چھما کرنے والا ہے لیکن پرمیشور کا یہ سوپاو کا ایک لیمٹ ہے آج پرمیشور پریمی ہے دیالو ہے کروڑا مہان ہے ترس کھانے والا ہے لیکن اس کا اگس سمیں سیما ہے کلیشیہ اگام سے جانے کے بعد پرمیشور کا کروڑ پرگڑ ہونے کا سمیں ہوگے مطی کے انجل پانچ جدیہ اس کا فورٹی فائیو ترہ پڑی ہے مطی کے انجل پانچ جدیہ اس کا فورٹی فائیو جس سے تم اپنے سورکی پتا کی سنتار پہلو گے کیونکہ وہاں بھلے اور برے دونوں پر اپنا سورج اجھے کرتا ہے اس سمیں کیا کرتا ہے پرمیشور بھلے اور بھلے کا سب کا اوپر دیا کرتے ہیں سب کا اوپر کیونکہ کلیشیہ ہامر ہے سب کا اوپر پرمیشور بارش دیتے ہیں سب کا اوپر سورج دیتے ہیں اور ایک وجہ میں لکھا ہے کیت میں گھےو کا بیچ بھویا ہے بیچ میں نکلی بھی کیا کرتا ہے لیکن ایشمس میں کیا بولا وہ بھی بڑھنے دو وہ بھی بڑھنے دو جب کٹائی کے سامنے میں اس کو نکالا جائے گا اس کا مطلب اس انیگرگ کا یگ میں پرمیشور سامنے دیا ہوا ہے سامنے دیا ہوا ہے لیکن جب انیگرگ کا یگ yes the period of grace یہ سامنے جب کتم ہو جائے گا اس کے بعد پرمیشور کا کرو پرکٹ ہونے کا سامنے ہے اس کا بار میں پرمیشور سے دوڑا پڑھنا جیدوری ہے نیدی وجن پراوٹس نیدی وجن پغلی عدی چوبی سے ٹونڈی نین تک آرام سے پڑی پغلی عدی چوبی سے ٹونڈی نین پڑی میں میں تو پکارا پرند تم نے ارکار کیا اور میں نے ہاتھ پھلایا یہ پرمیشور کا بار دے پرمیشور کا وجہ بڑھتے ہیں پڑی اور میں نے ہاتھ پھلایا پرند کسی نے دیان نہ دیا ورن تم نے میری ساری سمپتی کو انسنی کیا اور میری تارنا کا ملیہ نہ جانا اس لیے میں بھی تمہاری ویبتی کے سمیں ہسوں گی اور جب تم پر بے آ پڑے گا ورن آدھی کے سمان تم پر بے آ پڑے گا اور ویبتی بوانڈر کے سمان آ پڑے گی اور تم سنکٹ اور سنکیتی میں فسو گے تو تب میں ڈھٹھا کروں گی اس سمیں وہ مجھ کو پکاریں گے اور میں نہ سنوگی آ تم پکار ہوں گے لیکن آج پکار رہے گا پکار رہے گا تو پرمیشور سنے گا لیکن سمیں آئے گا ہمارا پکار پرمیشور نہیں سنے گا آگے وہ مجھے یتن یتن سے یتن سے ڈون دیں آج پرمیشور کے لوگ پرجار کرتے پرمیشور کو ڈون دو پرمیشور کے پاس آو تو مجھا گڑا تھے لیکن ایک سمیں آئے گا جب مہا کلے شروع ہو جائے گا جتن سے ڈون دے گا مجھے یتن سے تو ڈون دیں گے پرنت کیونکہ انہوں نے گیان سے بیع کیا اور یہوہ کا بیع ماننا ان کو نہ بایا یہوہ کا بھائی ماننا اس کو اچھا نہیں سمجھا یہ یہ سمیں کبھل یہ سمیں دو پیریڈ آو گریش قتم ہونے وانا ہے آج پرمیشور ہمارے اوپر دیا کرتے ہیں آج ہم گنا کر کے بھی معافی مانگے گاتا پرمیشور ماف کرتے ہیں آج بھی ہم ٹائم دیتے ہیں صدار کے لئے بچانے کے لئے آج سمیں ہیں لیکن کلیش یہ خام سے اوپر جانے کے بعد وہ یک قدم ہو جائے گا اس کے بعد پرمیشور بدلہ لینا شروع کرے ایسا کیل نبی کے کتاب آٹھ دیا آٹھ دیا اس کا اٹھ آٹھ کا اٹھ اس لئے میں بھی جل جل لاہر کے ساتھ کام کروں گا نہ میں دیا کروں گا اور میں کامل کروں گا اور چاہے میں میرے کانوں میں اوچھے شب سے پکارے تو بھی میں ان کی بات نہ سنوں گا کلیر بات ہوگے نا کلیر بات ہوگے نا مغا کلیش کو سامنے میں کچھ لوگ ایسے مرتے کوئی بات نہیں اگر پرمیشور مجھے سرگ نہیں لے کے جائے گا تو میں بات میں بھی سامنے ہیں تو میں جوار جوار سے بولوں گا پرمیشور دیا لیو ہے ہو تو سنے گا نہیں بردر نہیں پرمیشور کا پیار کے لیے پرمیشور کا دیا کے لیے ابھی سامنے ہیں ابھی جتنا ہی آپ بیڑے گناہ گار ہو کتنا بھی آپ کدا سے دور ہو کتنا بھی آپ بیڑا گلتی کیار کا بیٹھا ہو کتنا بھی آپ کا جندگی بگڑا ہو اس سامنے پکارو پرمیشور آج آپ کو بجا سکتا ہے لیکن آج جو دنیا میں باتیں دیکھ رہا ہے وہ ہم کو یہ سینل دیتا ہے پرمیشور کا یہ انگرہ کا سامنے قدم ہونے والا ہے اس کو اگنور نہ کیجئے تو پرمیشور کا کرود بڑھنے کا وجہ کیا ہے ابھی مجھے معلوم ہے یہ وجہ سن سن سب کے من میں یہ بات آج جائے گ پرمیشور کرود کرے گ پرمیشور گسا کرے گ شاید آپ کے لئے نیا قبر ہوگا لیکن آئی تو میں نے آپ کو پرمیشور نے بولا آپ جتن سے پکار ہوگے میں نے نہیں سن پرمیشور گد بولتا ہے واننگ دے رہا ہے تو پرمیشور کیوں اپنا خروض چوڑے گا کیوں پرمیشور گسا کرے گا کیوں پرمیشور لوگوں کو اپنا خروض کرے گا اس کا ریسن کیا ہے اس کا ریسن یہ ہے پرمیشور بیڑا دیا کے ساتھ آج لوگوں سے باتشت کر رہا ہے ترس کر رہا ہے آج پرمیشور کو قبول کرے یا پرمیشور کو انگار کرے آزادی ہے منشی کے اوپر اگر اس دیا کا سمیہ کو آگر آپ نے اگنور کیا تو آپ کو اوپر پرمیشور کا خروت آ سکتا ہے جیسے ابھی ہم نے پڑا ہیں اس سامنے بہت لوگ پکاریں گے لیکن پرمیشور نہیں سنے گا اور وجن میں کیا لکھا گیا میں انگو دیکھ کے کیا کروں گا ٹھٹا کروں گا ٹھٹا کروں گا مطلب مجا کڑھائیں گے میں ہسیں گے وجن میں لکھا ہے اس سامنے کو اگر آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا مغا کلیش کا سامنے میں آپ کا پرارتنا دیکھ کر پرمیشور ہسے گا کیوں گی آپ کو سامنے ملا تھا آپ نے کیا نہیں کیوں پرمیشور کا کرود پرگڑ ہوگا نمبر ون آپ نے پرمیشور کا پیار کی دیا کی سندیش کو اگنور کیا یا تجھ سمجھا یا اس کو نہیں مانا نمبر 2 پرمیشور کا کرود پرگڑ ہوگا دوسری کارن یہ سنسار کون سا ہے ہمارا پربو یشو مسیح کا پاویتر لوہ گرہ ہوا مٹی ہے پرمیشور کا ایک لو تو پتر یشو مسیح کا لوہ کا بدلہ لینا ہے برو یشو مسیح کا پاویتر لوگ گرہ ہو پرتی جرمی یا نبی پچیس سدھی آئے جرمی پچیس سدھی آئے اس کا ایک ایک اتیس آئے جرمی پچیس کا ایک اتیس پرتیوی کی چھو لو بھی کلاحر ہوگا کیونکہ سب جاتیوں سے یہ ہو کا مقدمہ ہے سب جاتیوں سے یہ ہو کا مقدمہ ہے پرمی پرمی شور نا یہ بہت دھیان سے سننے والی بات ہے یہ پرمی شور کا یوج نہ تھا کیوں ہم کو بچانے کے لئے لیکن لکھ آگئے ہم اس بات کو دیا کو ignore کرتے بار بار ہم اس کو کیا کر رہے کروز پر چڑھا رہے تو جو لوگ بار بار گناہ کر کہ ہیش مسیح کو کروز پر چڑھائے گا اس کو بدل لیں گے پرمی شور نا میرا پتر ہیش مسیح کا لوہ کا تم لوگ کیا کر دیا ہے مجاک سمجھا ہے اس کو تجھ سمجھا ہے اس لئے آپ کو معلوم ہے جب ہیش مسیح کو کروز پر چڑھایا تھا اس سے پغلے اس کو مارا تھا شیعہ نبی کے کداب میں لکھا تھا وہ موں نہیں کھولا کٹنے کے لیے لے جانے والا میمنے کے سمان ایش مسیح کیا کہا ہے چھپ رہا کر وجر میں لکھا ہے لیکن ابھی چھپ نہیں رہے گا جب ہمارا پاب کا پرائی شیط کے لیے ہم کو بچانے کے لیے دوزار سال پہل ایش مسیح دھرتی میں آیا آپ کے لیے ہی مسیح نے میرے لیے موں نہیں کھولا سارے کلیش اپنے اوپر سہن لیا ہمارا پاب کا سجا اپنا اوپر لے جی گیا لیکن آپ جان پوچھ کر اس گریش کو اس دیا کو اگنور کرے گا تو اس سمیں کا برمیش بدلہ لیں گے مطرہ بدلہ میں نے جو کون بخایا آپ کے لیے آپ نے اس کو کچھ کیوں سمجھا اس سمیں اہوہ پرمیش ڈکلیئر کرے گا میں بدلہ لوں گا وہ دیان سے سنیے آج جو لوگ اس مسیح کا لوگ کا تجھ سمجھتے ہیں آج جو لوگ اس مسیح کا موت کو مچا سمجھتے ہیں اہوہ پرمیش اور بورتے میں بدلہ لوں گا ان کے ساتھ جو دیانے کے سندیش ہیں اور اب یہ میں پڑھا گئے پرمیش بورتے میں مقدم ما لوں گا جو لوگ پرمیش کا پیار کا مجا کھوڑا یا اس کو مقدم ما لوں گا اور پرمیش اور کا پدا ہے پرمیش نے کیسے بدلہ لے رہا ہے پرمیش اور پیار کو دیاء کو جنہوں نے اگنور کیا اس کے ساتھ کیسے بدلہ لینا پرمیش اور کو معلوم ہے میں آپ کو بولنا چاہتے ہر یگ میں ہر پیڑی میں لوگ ایش مسی کو دوبارہ دوبارہ کروش پر چڑھا رہا تھا آج بھی ہم سچائی کو جانے کے بعد ستی کو جانے کے بعد جان پوچھ کر ایش مسی کو بھول جاتے ہو جان پوچھ کر ایش مسی کے قلاب پاب کرتے ہو بائبل کہتے ہیں ہم اس کو دوبارہ کیا کر رہا ہے کروش پر چڑھا رہا ہے اس لئے آج پرمیش کا دیا کا سمیں ہے اس لئے بار بار اب ایش مسی کا گروش پر چڑھا رہا ہے اس لئے اس کا دیا مجھے اور آپ کو کور کر رہا ہے سمیں خدم ہو جائے گا جو لوگ ایش مسی کو گروش پر چڑھا یا انگر سب کے ساتھ پرمیش بدلہ لیں گے وہ جنم کو سکھاتا ہے نمبر تری مہا پرمیش کا کرود بڑھنے کا تیسرا ریسل تیسرا ریسل ازاروں لاکھوں پویتر سندوں کا کون گرہ ہوا ایک مٹی ہے یہ پرتی اکیل ایش مسی گا لوگ نے ہی پرمیش ورکاس پویتر لوگوں کا وشو سی لوگ کربانی ہو چکا ہے ایش مسی کے لیے وشو وچن کے لیے جان دیا بہت لوگ ان کا کون اس مٹی پر ہے پرگاش دعا کی چھ ادھی آئے اس کا دس آئے پرگاش دعا کی چھ ادھی آئے اس کا دس آئے انہوں نے بڑے شمت سے بکار کر کہا ہی سوامی ہی پویتر اور ستی تو کب تک نیائے نہ کرے گا اور پرتوی کے رہنے والوں سے ہمارے لہو کا بدلہ کب تک نہ لے گا سمجھے کیا بڑھتے جو پرمیشور کا سند لوگ مارا ہے پرمیشور کا دا سے لوگ مارا گیا ہے اس کا کون پرمیشور سے پوچھیں گے یا پوچھ رہا ہے ابھی یہ سوامی کب تک کا بدلہ نہیں لوں گے اور عیسیٰ میں ایک پرمیشور کا مہان دا س کا قتل ہوا گرہام سٹی ایسے کتنا لوگوں کا کون بکھایا پرتی میں آج بھی کتنا چرت توڑا جاتے کتنا پاسٹر کو مارتے کتنا وشوا سے لوگوں کو مارتے اگر آپ کا شریر سے جو مٹی میں کون گرے گا وہ کون کا بدلہ پرمیشور دیور دے گا ابھی دیا کا سمجھ پرمیشور کا وجن کہتے فروائی تو دوارہ پڑی چھے قدس پڑی انہوں نے بڑے شب سے پکار کہا ہی سوامی ہی پویتر اور ستیر تو کب تک نیائی نہ کرے گا اور پرتوی پر رہنے والوں سے ہمارے لوہو کا بدلہ جن لو نے مرا ہے جو لوگ وشواس میں مرا ہے جس کا قتل ہوا ہے ان کا کون پوچھے گا لوہو بات کرے گا یا نہیں کرے گا کرے گا پرمیشور نے قائن کو بولا تھا تیرہ بھائی خابل کا لوہو پرتیو سے کیا کر رہا ہے پکار رہا ہے لوگو بات کرتے اس لئے جو پرمیشور دیر تک وشرام کرو کس کا بولا ہے مجھے بہت اچھا لگتے ہو جو جس کا لوہو پکار رہا تو ان کا آتما وشرام کر رہا ہے سمجھے میرا بات پرمیشور کے داس کو قتل ہو گیا ان کا کون پکار رہا ہے تو پرمیشور بول رہا ہے ویٹ ویٹ تھوڑا اور سمجھ تھوڑا اور سمجھ ویٹ کرو آگے ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی دیر تک وشرام کرو جب تک کی تمہارے سنگید اور بھائی جو تمہارے سمان بد ہونے والے ہیں ان کی بھی گمتی پوری نہ ہو کیا سمجھ جا رہے اس میں نہیں کیا کہ جو لوگ پربو کے لئے جان دی یا کون بگھا یا کچھ اور باقی ہے شاید میں لائن میں ہوگا شاید آپ لائن میں ہوگا تو وہ بھی آنے دو جنہوں نے ابھی پرتیس سے آنا ہے وہ بھی آنے دو جو ہونا ہو میں اکٹا کیا کریں گے بدل آ لیں گے اکٹا میں بدل آ سفنیا نبی کے کتاب سفنیا سفنیا پغلی ادھیا چودہ سے اٹھارہ تک سفنیا سفنیا پغلی ادھیا چودہ سے اٹھارہ تک یہ ہوگا بیانک دن نکڑ ہے دیکھو یہ ہوگا بیانک دن ہم کس کا بار میں پٹ رہا ہے گری ٹریبولیوشن مہا پیٹھا کا سمی کا وائر میں ہم سکھ رہا ہے یہ ہوگا کا بیانک دن نکٹ ہے یہ بہت ویگ سے سمیب چلا آتا ہے یہ ہوگا کے دن کا شبد سن پڑتا ہے وہ وہاں ویر دکھ کے مانے چلاتا ہے وہ روش کا دن ہوگا وہ سنگٹ اور سنگیتی کا دن وہاں اجار اور وناش کا دن اور اندیر اور گور اندکار کا دن وہ بادر اور کالی گٹی کا دن ہوگا وہ گڑ والے نگروں اور اوچھے گھنٹوں کے بیرود نرسیnga اشیہ نبی کے گداب چھبیس سدھی آئے اشیہ نبی کے گداب چھبیس سدھی آئے اشیہ سدھی آئے کیونکہ دیکھو یہ ہوگا پردوی کے نیوازیوں کو ادھرم کا دن دینے کے لیے اپنے ستھان سے چلا آتا ہے اخو پردوی کا ادھرم کرنے والوں گا بدلہ لینے کے لیے اپنا جگہ سے نگل چکا ہے آگے پردوی اپنا کھون پرگٹ کرے گی پردوی اپنا کھون پرگٹ کرے گا اور گھات کیے ہو ہو اور ادھک نا چھپا رکھے گی آمین ویری کلیر ہے آج پرمیشور کون ہے پریمی آج کون ہے دیالو ہے آج پرمیشور کون ہے کرونا مہان ہے لیکن یہ سب قدم ہونے والا ہے اس کا سکھنے لے ہے یہ جو کرونا وائرہ چل رہا ہے بیل بیل مار رہا بیل مار سمیں قدم ہونے والا جلدی جلدی بج جاؤو توبہ کرو ببت سم لو پمیت راجم پاؤو پرمیشور کا کھول آجاؤ پرمیشور کا پاس آو نہیں تو پرمیشور کا بیڑے کرود پرگھڑونے والا ہے قلیش عیدر سے جانے کے بعد مہا کلیش شروع جائے گا جو لوگ پرمیشور کو انگار کیا ہے سبھی جادیوں گا اوپر پرمیشور نیائی کرے گا اور بدلہ لیں گے جو لوگ عیشو مسی جب بادلوں پر آیا اس کا ساتھ نہیں اٹھا لیا گیا ہے انگار اوپر مہا پیٹھا ہونے کا وائر میں ابھی ہم نے پڑا ہے جتنا آپ سوچتے ہیں اس سے بیڑا ہے او کلیش ایک کرونا آ کر اتنا فون آتا ہے اتنا میسیج آتا ہے او دیکھو یہ دیکھو کل میرے پاس ایک میسیج آیا کچھ دیش میں ڈڈ بوڈی دبانی کے لیے جگہ نہیں اس لیے کسی پہاڑ کا ترائیو میں ڈب کر رہا ہے ڈب ڈڈ بوڈی ڈب کر رہا ہے مطلب سنبھال نہیں پا رہا ہے اس کرونا ویماری کا بھیانک ریاکشن ابھی سارے درتی کو گھلایا ہوا ہے ڈرائیا ہوا ہے لیکن بائیبل کہتا ہے کچھ نہیں ہوا بہت کچھ ہونے والا ہے مہا کلیش ابھی ہم کدھر ہو مہا کلیش میں کلیش سرگ میں ہے لیکن مخا پیڑا سرگ میں چل رہا ہے اس کا سبھا ہوگا پہلے تصوری پانچ کتین توڑا پڑی پہلے تصوری پانچ کتین جب لوگ کہتے ہونگے کشل ہے اور کش بے نہیں تو ان پر ایک ویناش آ پڑے گا جس پر گربتی پر پیڑا اور میں کسی ریتی سے نہ بچیں جب لوگ کہتے ہوں گے کشل ہے شاندی ہے شاندی ہے آج ہے آج آج ہلت ورلڈ ہلت اور نیش سن کیا برتے کوئی بات کنٹرول ہو جائے گا لیکن پرمیشور کا وجن میں لکھا ہے مہا کلیش کا سامنے شاندی کشل یہ پرتیو میں قدم ہو جائے آج پرتیو میں شاندی ہے جو لوگ ہیش مسی کے خبول کیا ہے لیکن بلگل اس پرتیو سے شاندی قدم ہو جائے گا آج دنیا کا بیڑے بیڑے شکتی شاندی کے لئے کوشش کر رہا ہے دیش دیش کو دھمکی دیتے راج راج کسا دھمکی دیتے لیکن دوسری دیش شاکر کوئی بات نہیں شاندی قائم رکھنے کے لئے کوشش کرتا ہے لیکن بائبل کہتا ہے مہا پیڑا کا سامنے میں پورا دنیا میں کیا قدم ہو جائے گا کشال قدم ہو جائے گا کشال مطلب شاندی پورا دنیا میں شاندی قدم ہو جائے گا آپ کو معلوم پرگاشر دعا کے چھ ادھی سے مہا کلیش کا سامنے مہا پیڑا کا سامنے میں کیا کیا بات ہو نہ ہو بھوش وقت بھوش وانی کے بھاشا میں بتایا ہوا ہے تھوڑی دیر آئی چھ ادھی پرگاشر دعا کے چھ ادھی آئے اس کا چار آئے تو پڑی پھر ایک اور گھوڑا نکلا جو لال رنگ کا تھا اس کے سوار کو یہ عدھکار دیا گیا کہ پرتوی پر سے میل اُتھا دے لال گھوڑا لال کس کا رنگ ہے لال کون کا رنگ ہے اس سمیں ایک گھوڑا نکلے گا گھوڑا کس کو دکھائے گا مہا پیڑا کا سمیں میں اس سمیں سنسار میں ایک دوسرے کے ساتھ خطل ہوگا کون بہے گا پر میشو کسی کو مارتا نہیں ہے اُدھر لکھا کہ منش ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرے گا مارے گا اس سمیں کس سمیں میں مخا کلیش کا سمیں میں اور اس کے بعد چھے کا چھے چھے کا چھے اور میں نے ان چاروں پرانیوں کے بیچ میں سے ایک شمد یہ کہتے سنا دینار کا سیر بھر گئے ہوں اور دینار دینار کا تین سیر جوں پر تیر اور داکھرس کی ہانی نہ کرنا ادھر دیکھتے ہیں چھے ادھی میں مور ایک ایک مور کھولا جاتے ایک ایک مور تیسرا مور چوتہ مور ایسے ہم کو دکھائی دیتے ایک خامر لکھا کہ تیسرا مور جب کھول دیا بیڑے اکال سکاپن فائل گیا اکال بہت ہو جاتے وہاں اس کا مطلب جرورت کے لئے کانا نہیں مخا کلیش کا سمیں میں کیا بہتا ہے سمیں کا لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن میں دکان سے ہم کو کانا نہیں ملتے لیکن چاروں اور سماج کا لوگ کانا بانڈ رہے ہیں لیکن مخا کلیش کا سمیں میں اکال ہوگا سامان آپ کو نہیں ملے گا جتنا آپ کا جیرورت چیز کوئی بھی نہیں بانڈ گا اس کا مطلب آج تک دنیا نہیں دیکھا ہوا اکال اس سمیں ہوگا کب مخا کلیش کا سمیں میں چھ چھے 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 آٹ میں نے درشتی کی اور دیکھو ایک پیلا سا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کا نام مرتیو ہے مرتیو پیلا سا گھوڑا یہ بھا بھا شیوانی بھا شاہ ہے پرگاشت شدو آگ کی جب پڑے گا تبھی اس کا ایکسپرنیش دیکھ سا لیکن ہندو دیکھو پیلا سا گھوڑا اس گھوڑا کا نام کیا ہے مرتیو ہے اور آگے 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 لوگوں کا لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہیں اور ایک چار میں ایک قصہ پورا پرتیو میں چار باند دو اس میں سے ایک قصہ کیا ہو جائی آگے فریش ختم ہو جائے بہت بیڑا سرون آش آج پرتیو میں کروڑ لوگ ہیں لیکن اب تک کرونا سے کتنا لوگ مرا ہے دو لاکھ قریب ہو گیا لیکن مہا کلیش کا سمیہ میں step by step کلیش بیڑے گا کشت بیڑے گا تب موت 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 چھے کبارہ جب اس نے چھٹی بھی مور کھولی چھٹی بھی مور کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بھوگم ہوگا مہا کلیش کا سمیہ میں کیا ہوگا بیڑے بھوگم ہوگا مطرح مطرح جو آج تاک سنسار نہیں دیکھا دنیا نہیں دیکھا ایسے بھوگم ہوگا اس سمیہ کا بھوگم کو کے ساتھ ابھی چھٹا چھٹا بھوگم جو ہمارے بیچ میں چلتے بڑھتے رہتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے اتنا دبردست بھوگم ہوگا جب ایسے بھوگم بھولے سے سارے وعداورن خراب ہو جانا آپ کو معلوم ہے ادھر آگے لکھا ہے کتنا یوگوم سے یہ دھرتی کے واشش دیتے ہیں سوریہ وہ کالا ہو جائے گا وہ ہم نیچے لکھا ہے سوریہ کالا ہو جائے گا چندرمہ رکت کا سمان کون کا سمان ہو جائے گا جو تارہ ہے وہ نیچے گرے گا آگاش پورا بگڑ جائے گا اور بڑے بڑے پہاڑ بڑے بڑے پہاڑ کیا ہو جاتے ہیں جو دیب دیب ڈپ ہوئے وہ سارے اپنا جگہ سے بدل جگہ لکھا ہیں پہاڑ پہاڑ کا جگہ میں نہیں ہوگا بہت بھیانک سمیں ہوگا کب مہا قریش کا سمیں میں ہم قلیش تب کہاں ہوگا جو سرگ ہوگا ابھی ہم سیکھ رہے کلیش جانے کے بعد پرمیش اور لوگ یہ شمسی کے پاس جانے کے بعد یہ دنیا کے کیا حال ہے وہ ہی ہم دیکھ رہے ابھی جو لوگ پرتیوں میں رہتے وہ پاگل بن کر بھاگے گا ریجہ لوگ مندری لوگ گورنمنٹ سادھارن لوگ سبھی اکٹا میرے کیار سے بچن میں پرکات شدو بات سب سے بڑا پرارتنا کا سبھا اس دن ہوگا ابھی بھی یہ کورونا اینے سبھی لوگ فیس بک میں یو ٹیو بھول پرارتنا کرو پلانا دن پلانا گھنٹا سبھی لوگ مل پرارتنا کرو گھنٹی مارو یہ کرو کرو لیکن سب سے جہدہ پرارتنا سبھا اس دن ہوگا تب مہا کڑیش کا سبھے میں اتنا پیڑا بڑے گا آج پرارتنا کسی ایجت کے لئے سا ہی نہیں پرارتنا کرو پرارتنا پرارتنا میں بیٹو کچھ ہوں گا کیا بڑتے ایمیج کے لئے اچھا دیلیک میں توڑی پرارتنا کرنا اپنا پیسہ کا اپنا تندرستی کے اپنا کبصورت کا اپنا گمنڈ کر کے پر میں اس شخصے پرارتنا کرنا لوگ نہیں چاہتے لیکن اس دن اچھی طرح پرارتنا کرے گا کب کب مخا کلیش کا سمیہ میں اس لئے آج ہر بھشہ میں پرمیشور نے اپنا ابشکتوں کو نیوکت کیا ہے یہ سندیش دینے کے لئے آنے والے بیبتی سے بجی جاؤو آنے والے پرمیشور کا کرود سے بجی جاؤو آج اس پرمیشور کا سندیش شن کر کچھ لوگ مچا کڑا رہا ہے کچھ لوگ کچھ سمجھ آ رہا ہے لیکن ابھی ہم نے پڑا ہے لیکن مقا پرمیشور کا سمیہ میں لوگ پرارتنا کرے گا پرمیشور نہیں سنے گا میں دوبارہ پھر بولنا چاہتے آج پرمیشور بلا رہا ہے سب کو سب ہی جادیوں کو بلا رہا ہے سب ہی بھانشاہوں کو بلا رہا ہے پرمیشور کا نستی کا جاؤ گنا چوڑ دو کدا کے پاس آج یہ کروڑوں کا سمیہ میں پرشانی کے سمیہ میں یہ بیبل کلاس اسے لیے کر رہا ہو یہ پرمیشور 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 سنے گا پرمیشور اور تیرا نستی رہتے ہوئے ہمارے جندگی کیوں پہ جا سکے پرارتنا سویلے دھنیوا دو یہ شمسی کے پترنا ہم سے ہم مانگتے ہیں گوڑ بلسیو گوڑ ویتیو خدا آپ کے ساتھ ہوں آمین